ہلو فرینڈز میں ہوں میخہ اور آج کا جو ہے یہ میرا سیکنڈ بلوگ ہے اور میں جو ہے کچھ بنانے جا رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی سیر کھو آج آپ کو دکھاؤں گی کہ آج میں کیا بنانے جا رہی ہوں اور ہاں اگر آپ کو میرا یہ بلوگ پسند آئے تو پلیج اس کو لائک کریں سیر کریں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن جرور دمائیں یہاں میرے ڈھائیسوگرام میدہ لی تھی اور اس کو چھان لیا تھا اور ڈھائیسوگرام ہی سوجی لی تھی اس کو بھی چھان لیا تھا یہاں پہ میدہ اور سوجی برابر ہی رکھیں گے اور بلکل تھوڑا سا آٹا ڈالا تھا آٹا اس میں بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے اس کو بھی چھان لیا تھا اس کے بعد ہم نے تینوں کو اچھے سے مکس کر لیا تھا اب ہم اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہی ماریں گے کیونکہ اگر آپ ایک دم سے پانی ڈال دیں گے تو آٹا بہت زیادہ گیلہ ہو جائے گا اور ہم کو اس کو تھوڑا سا نہیں کافی ٹائٹ ہی رکھنا ہے جیسے ہم پوڑی کے لیے بناتے ہیں اور آٹا مارنے کے بعد ہم نے اس کو تھالی سے ڈھک کے رکھ دیا تلاوک دس پندر مٹ کے لیے یہاں پہ ہم نے چنے بھگو دیئے تھے چنے آپ اپنے اکورڈنگ بھگو سکتے ہیں یہ دیکھئے ہمارا جو ہے بلکل اچھا سا سوپٹ ہو گیا تھا جو بھی ہم نے بھاڑ کے رکھا تھا اس کے بعد ہم دیکھیں یہاں پہ آپ کو بیل کے دکھا دیتے ہیں ہم نے یہاں پہ ایک دم سے پتلا پتلا سا بھیل لیتی پاپڑی اور یہ دیکھئے بیلنے کے بعد میں ہم اس کو تھوڑا پاسے بھی دکھا دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو جتنا پتلا بھیلیں گے اتنی ہی اچھی بنے گی اس کے بعد ہم جو ہے بہار بیٹھ گئے تھے کیونکہ بابو بنانے نہیں دے رہتے تو دیکھئے بہار بابو کھیل رہتے اور ہماری ویٹی جو ہے اندر پاپڑی پھیلانے میں لگی پڑی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر ہم نے ان کو پنکھے میں ڈال دیا تھا اور یہ سوک گئی تھی سوکنے کے بعد میں ہم نے جو ہے ان کو ریفائن میں سیکھ لیا تھا اور ان کو آپ تھوڑا سا سلو گیس پہ ہی سیکھیں ورنہ یہ جل جائیں گی اس کے بعد ہم نے چنے بھی اُبال لیے تھے یہاں پہ ہماری چٹنی ہے اور اس چٹنی کو ہم نے بہت ہی سرل طریقے سے بنایا تھا اور ہم نے پیاج، آلو، میرچ، ٹاماتر ان سب کو باری کاٹ لیا تھا اس کے بعد ہم آپ کو اس کو بنا کے دکھاتے ہیں دیکھئے جو بھی ہم نے کاٹا تھا وہ ہم نے بھگونے میں تھوڑا تھوڑا ڈال لیا تھا اور آپ بھی اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ہی ڈال لیں جیسا بھی آپ کو پسند ہو میرچ، آلو، مٹر، ٹاماتر، پیاج اور یہ یہاں پہ دیکھئے سب کو اچھے سے ڈال کے پھر ہم نے جو پاپڑی بنائی تھی اس کو پوڑ کے ڈال دیا تھا یہ دیکھئے ہم آپ کو پاس سے دکھا دیتے ہیں اس کے بعد میرچ، نمک اور اگر آپ یہاں پہ چاہے تو کالا نمک بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے تو اور ہم نے یہاں پہ چھٹنی جو بنا گے رکھی تھی اس کو ملا دیا یہ دیکھئے ہماری کتنی اچھی پاپڑی بن کے تیار ہے تو آ جائے آپ لوگ بھی کھا لیجئے اگر آپ کو میرا یہ بلوگ پسند آیا ہو تو پلیج اس کو لائک کریں، سیئر کریں اور ہاں سبسکرائب ضرور کریں اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی دبائیں اور میں ایسے ہی مچے تار بلوگ آپ کے لئے لاتی رہوں گی so thank you friends ملتے ہیں اگلے بلوگ میں